اور بریکزٹ کے بعد برطانوی پاسپورٹ نے بھی رنگ بدل لیا سرخ سے ایک بار پھر سے نیلا ہو گیا برطانوی شہریوں کو آئندہ ماہ سے نیا پاسپورٹ جاری ہوگا برطانوی وزیراعظم بورس جانسن برطانیہ کا نیا پاسپورٹ سامنے لیا ہے بریکزٹ کے بعد برطانوی پاسپورٹ نیلے رنگ کا ہوگا بسٹیس سال بعد برطانوی پاسپورٹ اپنے اصل رنگ میں واپس آ رہا ہے برطانوی شہری اگلے ماہ سے نیلے رنگ کا پاسپورٹ حاصل کر سکیں گے برطانیہ نے 1920 میں نیلے رنگ کا پاسپورٹ متعارف کروایا تھا تاہم 1988 میں یورپی یونین میں شمولیت کے بعد برطانوی پاسپورٹ کا رنگ سرخ کر دیا گیا تھا جس کا مقصد یورپی ایکنومک کمیونٹی سے ہم آنگ ہونا تھا نئے پاسپورٹ کے حوالے سے برطانوی سیکریٹری داخلہ پریٹی پٹیل کا کہنا ہے کہ برطانیہ نے برطانیہ کو دنیا میں ایک نیا راستہ قائم کرنے کا ایک انوکھا موقع فراہم کیا ہے اور نیلہ پاسپورٹ ایک بار پھر ہماری قومی شنافت کے ساتھ جڑ جائے گا 2017 میں برطانوی حکومت نے اعلان کیا تھا کہ یورپی یونین سے اخراج کے بعد برطانیہ میں ایک بار پھر نیلے اور سنہرے رنگ کا پاسپورٹ واپس آ جائے گا برطانوی وزارت داخلہ کا کہنا تھا کہ یورپی یونین کی تمام رکن ریاستوں میں سرخ رنگ کا پاسپورٹ رائج ہے تہم اس بلوک سے اخراج کے بعد برطانیہ اس پابندی سے آزاد ہو جائے گا